بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد العالم حمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ مُعِينَ رَبِّ شْرَحْ لِسَدْرِ وَيَسْرِ لِعَمْرِ وَحْلُ لُقْتَتَمِّ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ماہِ رمضان مبارک کے انتیسوے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم غشنی فیہی بررحمہ ورزخنی فیہی التوفیق والعصم وطحر قلبی من غیاء بالتحمہ یا رحیمم بعباده المؤمنی بارِ الٰہ اس ماہ میں اس دن مجھ کو اپنی رحمت سے چھپا دے اور مجھ کو توفیق اور حفاظت عطا فرما میرے دل کو پاک کر دے توحمت کی تاریخیوں سے اے اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والے عزیزانِ محترم آج کے اس دعا کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس دعا کی تلاوت کرے گا خدا اس کو جنت میں ایک مقام عطا کرے گا کہ اگر وہ دنیا سے مقابلہ کرنا چاہے تو وہ چالیس گناہ زیادہ ہوگا اہم چیز جو اس دعا کے اندر معصوم نے طلب کی وہ یہ کہ پرودگار عالم مجھ کو اپنی رحمت سے چھپا دے انسان خدا کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر وقت انسان محتاج ہے پرودگار عالم کی رحمت کا اور پرودگار عالم تو قیام قرآن مجید کے سورے بارے کے فاتر میں یہ اشارت فرماتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِنْ کہ اللہ انسانوں کے لئے جو رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے اور جس کو روک دے اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں ہے لہذا انسان کو ہمیشہ پرودگار عالم سے رحمت کی دعا کو طلب کرنا چاہیے اور اپنے آمال کو نیک بنا کے رکھیں تاکہ پرودگار عالم کی رحمتوں کا سلسلہ اس سے منقتے نہ ہو دوسری چیز جو محسن نے اس دعا میں طلب کی وہ یہ کہ پرودگار میں تجھ سے تیری توفیق اور حفاظت کو طلب کرتا ہوں انسان جتنا ہی پرودگار عالم کی بارگاہ میں مقرب بننے کی کوشش کے لئے عمال انجام دیتا ہے خدا کی توفیق کے شامل عال ہونے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا لہذا امام باقر علیہ السلام اسے جب پوچھا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کیا معنی ہے آپ نے فرمایا لا حول لنا ان معصیت اللہ الا بعون اللہ معصیت الہی سے بچنے کی ہم میں طاقت نہیں مگر خدا کی مدد کے ذریعے اور اطاعت الہی کی ہم میں طاقت نہیں مگر خدا کی توفیق کے ذریعے سورہ مبارک یوسف نے نبی خدا حضرت یوسف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وَمَا عُبَرْ رِعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَتُمْ بِسُو کہ ایسے مقام پر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام فز گئے کہ زولیخہ نے سات دروازوں سے ان کو لے کر ایسے مقام پر چلے جہاں ہر جانب کناہ پر آمادہ ہونے کا ماحول تھا حضرت یوسف نے اس بات کا اظہار کیا پرودگار عالم کی رحمت جوش میں آئی اور دروازے کھلتے گئے حضرت یوسف علیہ السلام رحمت خدا سے معصیت سے بچ گئے اس کے بعد تیسری چیز جس کا اس مقام پر دعا طلب کیا گیا وہ یہ کہ پرودگارہ مجھے توحمت سے محفوظ فرما مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے مقام پر نہ جائے کہ جہاں پر اس پر کوئی توحمت لگ سکتی ہے اسی لئے کہا گیا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر گنہگار لوگ جمع ہوتے اور آپ کے اس مقام پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ پر بھی اس گناہ کے کام کے انجام دینے کا انظام آ سکتا ہے تو ایک مومن کے لئے حرام سمجھا گیا ہے کہ اس مقام پر جائے اور رفع تحمد شریعت میں خود ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر کسی مومن کے اوپر کبھی انظام لگ جائے کہ وہ مسجد میں نماز ہی نہیں پڑتا یا وہ بے نماز ہی ہے تو اسے حکم دیا گیا کہ تم مسجد میں لوگوں کے سامنے آ کر جماعت نماز میں شریک ہو تاکہ تم پر انظام نہ لگے خدا کی جانے سے جیسے مال نعمت ہے اولاد نعمت ہے صحت نعمت ہے ایسی عزت بھی ایک نعمت ہے معصوم اس مقام پر توجہ دلا کر فرماتے ہیں کہ خدایا میرے ذات کو مورد تحمد قرار دینے سے محفوظ فرما آخر میں پیغمبر اکرم کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر شیعتین کو انسان کی دلوں سے دور کر دیا جائے تو وہ زمین پر بیٹھ کر ملکوت کا نظارہ کر سکتے ہیں اس کی دل پر شیطان کا قبضہ ختم ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ آخر میں رحمت خدا کا سوال کیا گیا حضرت موسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ بارے لا تیرے وہ کونسے بندے ہیں جو اس دن یعنی قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا فرمائے جن کے دل پاک اور پاکیزہ پروردی علم کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں پاک اور پاکیزہ دل کے ساتھ اس مہینے کو کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ اللہم صل على محمد وعال محمد